السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو این ادھر ویڈیو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسی برینڈ نیو ریمیڈی لے کر آئے ہوں جو آپ کی سکن کے تمام پرابلنز کو ختم کر کے آپ کے کلر کو بہت وائٹ اور برائٹ بنا دے گی اگر آپ کا کلر بہت ہی زیادہ ڈال ہو چکے ہیں آپ کے فیس پر وائٹ ہیرز اور بلیک ہیرز ہیں یا ڈارک سپورٹ ہیں یا ایکنی پیمپلز ہیں یا آپ کی سکن پر سینٹ ٹین ہو چکے ہیں تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اور آج کی ویڈیو کو انٹر کلاس بن دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکریٹس کرنے والی ہوں نہ شیئر یہ اگر آپ ایک بہر بھی یوز کر لیں تو آپ کی دل سے میرے لیے صرف دعائیں ہی نکلیں گی تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر کے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں پیوورز ریمیڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جس چیز کو لینا ہے وہ ہے چاول کا آٹا جیپنیز گر ہزاروں سال سے اپنے کلر کو فیر کرنے کے لیے چاول کے آٹے کا ہی استعمال کرتی ہیں اس کے بعد جو اگلا انگریڈنس ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جناب وہ ہے فیر ان لیولی فیس واش آپ جانتے ہیں کہ فیر ان لیولی فیس واش ان سٹینٹ ریزلٹ دیتی ہے اور اس کے بعد جو اگلا انگریڈنس میں اس میں ایڈ کرنے والی ہونا جناب وہ ہے جناب ہیڈروجن پرو آکسائیڈ میں نے ہیڈروجن پرو آکسائیڈ کا ایک چمچ اس ریمیڈی میں ڈال دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہیڈروجن پرو آکسائیڈ جس بھی ریمیڈی میں ڈال دیا جائے اس کا ریزلٹ سو گناہ بڑھ جاتا ہے اور یہ میل کچل کو کانٹنے میں ہنٹرز پرسنٹ ورکنگ ہوتی ہے اور سب سے لاسٹ میں جو چیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر کے ہم نے اس میں ٹو ٹیو سپون ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کی ریمیڈی کی مقتار کم یا زیادہ ہو تو آپ چیزوں کی مقتار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم نے ان تمام اگریڈنس کو کر دینا ہے مکس آپ جانتے ہیں کہ یہ ریمیڈی اتنی زیادہ ورکنگ اور اتنی زیادہ ایفیکٹیو ہے جب آپ خود اسے یوز کریں گے تو آپ ہکے پکے رہ جائیں سو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ریمیڈی کا صحیح استعمال کیا ہے آپ نے جس بھی حصے پر یہ ریمیڈی لگانی ہو برش کی مدد سے لگا لیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ چاہیں تو یہ ریمیڈی آپ اپنے فیس پر بھی بینا ڈرے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے فیس پر بھی کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دے گی کیونکہ ہم نے اس میں روز وارٹر بھی ایڈ کیا ہے اور ہم نے اس میں فیر اینڈ لبلی فیس واش بھی ایڈ کیا ہے تو ہیڈروجن کسی قسم کا کوئی نقصان ہمارے فیس کو نہیں دے گی ہم نے دس منٹ تک رہنے دینا ہے اس ریمیڈی کو اور دس منٹ کے بعد ہم نے روز وارٹر کے ساتھ کر دینی ہے اپنے ہینڈز پر سپری اور سپری کرنے کے بعد تقریبا پانچ منٹ سکرب بھی کرنی ہے سکرب بھی کرنے سے جتنی بھی ملکوچیل ہوگی یا بلیک لیئر ہوگی وہ ہٹ جائے گی اور ہماری کھلی کھلی خوبصورت سی جو سکین ہے وہ آ جائے گی باہر تو یہاں پہ میں نے اپنے ہینڈز کو کر دیا ہے واش اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یوورز اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ با بائی